بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سب نیٹس جاب فرنڈس ڈریکٹوریٹ جنرل سپورٹس پنجاب لہور میں فرنڈس بڑی شاندہ جابز کے نوسمنٹ کار دی گئی ہے جس میں پنجاب برس مرد اور قوت ان دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سب نیٹس جابز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیلے کے ایک ایک این پر لازمیں کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر روز آنے والی نیو ویڈیوز کے اپلیٹس مل سکیں چلی فرنڈس کرتے ہیں آج کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کو تو فرنڈس یہ جو آپ ایڈورٹائیسمنٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ڈریکٹوریٹ جنرل سپورٹس اینڈ یوٹ افیرز پنجاب لہور میں فرنڈس بڑی شاندہ جابز کے نوسمیٹ کر دی گئے جس میں پنجاب بر سے میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈس جس میں چار سو سے زائد اسامی ہے جس میں آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے فرنڈس جس میں فضل بات کی جائے اس میں ڈرائیور کی آٹھ نمبر آف پوسٹ ہیں پچیس سے پینتس سال اس میں ایس لیمٹ ہے میڈل پاس ریکوائرمنٹ ہے ایل ٹی وی لیسنس ہولڈر آپ ہونے چاہیے ایل ٹی وی کے ساتھ تجربہ ہونا چاہیے کک کی فرنڈس اس میں دو نمبر آف پوسٹ ہیں بائی سے پینتس سال اس میں ایس لیمٹ ہے میٹرک پاس ریکوائرمنٹ ہے اور تین سال کا تجربہ آپ کے پاس پاکستانی اور کانٹینیٹل کھانے بنانے کا ہونا چاہیے بیرہ کی فرنڈس اس میں تین نمبر آف پوسٹ ہیں بائی سے پینتس سال اس میں ایس لیمٹ ہے میٹرک پاس ریکوائرمنٹ ہے تین سال کا آپ کے پاس جو ہے اور تجربہ پاکستانی اور کانٹینیٹل کھانے بنانے کا ہونا چاہیے نائب کاسد کی فرینڈز اس میں سترہ نمبر آف پوست ہیں اٹھارہ سے پچیس سال اس میں ایجلی میٹھ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو فرینڈز آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں چوکی دار کی فرینڈز اس میں ایک سو چودہ نمبر آف پوست ہیں اٹھارہ سے تیس سال اس میں ایجلی میٹھ ہے پرائیمری پاس اس میں ریکوائر میٹھ ہے مطلقہ شعبہ میں دو سال کا آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے مالی کی فرینڈز چار نمبر آف پوست ہیں اٹھارہ سے تیس سال اس میں ایجلی میٹھ ہے پرائیمری پاس اس میں ریکوائر میٹھ ہے مطلقہ شعبہ میں دو سال کا آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے بیلدار کی فرینڈز ایک سو پچھے تر نمبر آف پوست ہیں اٹھارہ سے تیس سال اس میں ایجلی میٹھ ہے پرائیمری پاس والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس مطلقہ شعبہ میں دو سال کا تجربہ ہے اس کے علاوہ فرنڈز سویپر کی ایٹی ایٹ یعنی اٹھاسی نمبرہ پوسٹ ہیں اٹھالہ سے تیس سال اس میں ایس لیمٹ ہے پرائیمری پاس اس میں ریکوائرمنٹ ہے مطلقہ شعبہ میں دو سال کا تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے فردر فرنڈز یہاں پہ بات کرتے ہیں فرنڈز آپ نے جو درخواست ہیں وہ سادہ کاغذ پر بزریا ہے ڈاک ارسال کرنی ہے جن کے ساتھ فرنڈز آپ نے قومی سناکتی کارڈ ڈومی سائل تلیمی قائف تین عدد پاسپورٹ سائل کے تصاویر اس کے علاوہ درکار تجربہ کی مصدقہ نکول اس کے ساتھ منسلک کرنی ہے درخواست اندہ اپنی درخواست کے بیرونی لفافے اور درخواست کے اوپر جس اسامی کے لیے امیدوار ہے کا نام واضح روک میں تحریر کرے لیز ہر اسامی کے لیے الگ الگ درخواست دینا ضروری ہے اس کے علاوہ فرنڈز جو منتخب شدہ امیدوار ہو گئے انہیں پنجاب بار میں کہیں بھی تینات کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فرنڈز جو پہلے جابز آئی تھی فرنڈز ان جابز میں جن جن امیدواروں نے اپلائے کے تھے وہ دوبارہ سے درخواست سے جمع کروائیں گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ کے ملازمین ہیں فرنڈز وہ اپنے محکمہ کے مسائل سے درخواست سے جمع کروائیں گے فرنڈز اس میں جو دستی اور نامکمل درخواست ہیں وہ نا قابل قبول صبر کی جائیں گی اس میں جو لاسٹ ریٹا اپلائی کرنے کی ستارہ فرمی دوزار بائس رکھی گئی ہیں حکومت پنجاب کی پالیسی کے تحت عمر کی بلائی حد میں ریایت لاغو ہو گی منتخب شدہ امیدواروں کو ہیپٹیٹس بی سی اور ایچائی ویز کا کلیرنس سرٹیفکیٹ سرکاری اصبتال کے منظور شدہ بورڈ سے جمع کروانا لازمی ہوگا ورنہ تقرری نہ ہوگی میرٹ کا تحیل حکومت پنجاب کی مروضہ ریکیوٹمنٹ پالیسی دوزار چار کے مطابق کیا چاہے گا فرنڈز جس پتے پر آپ نے درخواست سے بھی یہاں پر منشن ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر ایڈمن ڈریکٹوریٹ جنرل سپورٹس اینڈ یوتھ افیرز پنجاب نیشنل حاک سٹیڈیم لہور نز کسافی سٹیڈیم لہور ٹھیک ہے فرنڈز فرنڈز یہ تھیں آج کی آنے والی ڈریکٹوریٹ جنرل سپورٹ اینڈ یوتھ افیرز پنجاب لہور میں فرنڈز جس میں پنجاب برسی میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ کسی اور اچھی سی نیو ویڈیو کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کے کچھا روزکار عطا فرمائیں مجھے تیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نکھے بان